موسیقی مینجمنٹ ٹھیک ہے دنیا بھر میں لوگ کیا کرتے ہیں جو ڈی ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں سٹاپ لوس لگا دو ٹھیک ہے نا جی کہ ہم نے پہلے سے ہی وہ کہہ دیا ہے کہ جی یہاں تک ہم نے ہار ماننی ہے اچھا اس صورت میں کیا ہوتا ہے لوگ نقصان کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں یا سٹاپ لوس ہٹ ہو گیا بس گیا پیسے ہمت آر جاتے ہیں یا تو کہتے ہیں نہیں یا تو یا تو کبھی سٹاپ لوس ہٹ ہوتا ہے پھر اور نیچے جاتے آپ خوش ہو جاتے یا میں نے بہت اچھا کام کیا ایک مرتبہ لگ گیا وہ آپ کا یہ جو سٹاپ لوس والی جو سٹراتیجی ہے ڈی ٹریڈنگ میں تو کام کرتی ہے کیوں کہ جہاں آپ اچھا جا رہے ہیں اگزاکلی جوہ کھیلیں چاہے آپ جوہ کہہ دیں چاہے آپ ٹریڈنگ کہہ دیں یا کچھ نہیں کہ کہ سٹاپ نیچے Strat Iiran یا آپ خوش آیا میں ریالیٹی بتا کیا رہا ہوں دی بالکل یہ رہا لوگ ہم گا وہ می تولیلی تو دور بلکل ڈرگ ہوتے ہیں ڈرگز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں آپ کس طرح سے یوس کر رہے ہیں پانی کو کس طرح یوس کر رہے ہیں شراب میں دالیں تو پانی بالکل ٹھیک اور پانی استعمال کر تو اس کے اندر بھی سٹاک کو آپ کو یوس کرنا ڈے ٹریڈنگ کر رہے ہیں سٹراتیجیز کا جو بڑے آپ کے سٹاکس ہیں ان کے اندر تو آپ یہ سٹاپ لوس لگا کے کیس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں جو بڑے مطلب کے بڑے مطلب کے بڑا ہو یا چھوکا ہو سٹاپ لوس کا مطلب ہے کہ you have mentally prepared yourself کہ یہاں پہ میں loss اور یہاں سے میں profiting اکثر آپ نے سناؤ ہوگا لوگ کہتے ہیں سر ذرا range بتا دیں کہاں تک یہ شیئر جائے گا اگر وہ range میں ہوتا ہے تو ساری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں وہی messages آ رہے ہیں دنیا بھر میں آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس research آ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے ہر آدمی نے research کے اوپر لکھا ہوا اور مزید کی بات کی سب گلتے ہیں اس house سے میں کام کروں ہوں اس کا research نکلتا ہے وہ research تو نقصان پہنچا دیتا ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ دنیا بھر کو پتا لگیا جی دس روپے سے بارہ روپے کا range ہے تو ساری دنیا اسی پہ بیٹھے گی تو کام کون کرے گا جو اس سے ہٹ کے ہٹ کے کام کرے گا وہ دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ market اوپر جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں نیچے جا رہی ہے کیوں کیونکہ market ہمیشہ آپ کو چخواں دیتی ہے آپ کو ڈوج کرتی ہے میں 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 نا stock market کی جو مثال میں دیتا ہوں وہ ہرن کی چال سے ہرن کی میں ابھی آپ کو reality بتاتا ہوں ابھی لوگ کہہ رہے ہیں جی آج market تین سو پوائنٹ پلس ہے جی کل مجھے لگ رہا ہے سینٹ کا election government جیت جائی اور یہ دیکھیں market ہزار پوائنٹ اب تو market پچاس اب یہ ہوتا ہے market میں ایسی آوازیں آ رہی ہیں اب market پچاس ہزار اب تو کوئی نہیں روک سکتا ہے جی بلکل عمران خان صاحب کے sentiment سے یہ وہ سینٹ میں ہر چیز ہو گیا اب آپ نے دماغ میں لگا دیا پچاس ہزار ٹھیک ہے دو دن market نے پانس سو پوائنٹ ہزار پوائنٹ پندرہ سو پوائنٹ فورٹی سیون سے market چلے گی فورٹی ایٹ اب آپ نے سوچا ہو گی ففٹی فائف تاؤزن تو پہنچا ہی پہنچا ٹھیک ہے آپ نے تمام پیسے لگا دیا وہاں سے دوسرے دن خبر آئی کہ جی اب کیا ہوا آپ نے پیسے بھیجنا شروع کر دیا جو چھے بلین ڈالر دینے تھے ساتھ بلین ڈالر اب کیا ہوا یہاں سے آپ کا پاس نیگٹیف خبر آنے شروع ہو گئی اس کے بعد آپ کے پاس خبر یہ آتا ہے جی پیٹرول کی قیمتوں میں بیس روپے اضافہ ہو گیا کیوں کیوں کہ سیاسی طور پر دو دفعہ پیٹرول کی قیمتیں روکی گئی ہیں وہ impact جو ہے نا دیکھیں میں جو stock market میں کام کرتا ہوں تو میں اس وقت جب برف گر رہی ہوتی نا پہاڑی پہ تو میں اس وقت یہ ایک اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ جب برف پگلے گی یہ پانی جو صرفتار سے جائے گا کیا ہمارے پاس ڈیم موجود ہیں کیا یہ پانی جو یہ پگل کے جائے گی کیا یہ سہلاب کی صورتیں استعمال کرے گی کیا اس سے تباہی ہوگی بارش آتی ہے تو کیا ہوگا مطلب ہم ہر چیز کو اس وقت سے لیتے ہیں stock market میں کام کرنے کے لیے جب لوگ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں تو اگر stock market میں کام کرنا ہے تو آپ کو ہر پہلو کو سوچنا پڑے گا اچھا بھی برا بھی کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر تباہی کے بعد آبادی بھی آتی ہے بربادی کے بعد خوشحالی بھی آتی ہے غم کے بعد خوشی آتی ہے stock market ایک زندگی کی طرح ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا اپنی زندگی کو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں پہلے اپنے آپ کو سمجھ لو stock market کو سمجھ جاؤ گا پہلے اپنے آپ کو سمجھ لیں پھر stock market کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی اور یہی ایک element ہے جس کے اوپر ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کمپنی کی پروفائل کرنی ہے آپ نے کمپنی کے fundamentals کو دیکھنا ہے کمپنی کی sales کو دیکھیں اس کے revenue کو دیکھیں اس کے finance کو دیکھیں اس کا جب وہ جیسے بات کریں ندیب صاحب کے balance sheet دیکھنا balance sheet is not all about کے کمپنی کا جو growth rate کیا ہے اب وہ اس کے ادر کیونکہ بہت ساری چیزیں hidden ہوتی ہیں جو board of ڈائریکٹرز board of management جو وہ چھپا کے بیٹھ رہتے ہیں یہ بڑی بات آپ نے دیکھیں جب آپ کوئی property لیتے ہیں نا تو location دیکھیں اور جب share لیتے ہیں نا تو board of ڈائریکٹرز کو دیکھیں کیونکہ جو کمپنی چلاتی ہے نا ڈائریکٹرز چلاتی ہیں اب یہی پوائنٹ آب کے ذرف کیسے ڈائریکٹرز کی نیجر کی بارڈ ڈائریکٹرز کی نیجر کی ڈائریکٹرز کیسے چلا رہے ہیں کیسے کمپنی چل رہی ہے کیونکہ ڈائریکٹرز میں فلان جی ایم ڈی یہ اس کا چچا یہ اس کا ماما یہ اس کی بہن یہ ڈائریکٹر تو ہم کہتے ہیں اس کمپنی کو کون چلائے گا ان کے تو board of ڈائریکٹرز سارا خاندان بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون پروفیشنلز بیٹھے ہیں ہم او جی ڈی سی کے board of ڈائریکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ او جی ڈی سی میں کون کون بیٹھا ہوا ہے پی پی ڈائریکٹرز کو دیکھ رہا ہوں فوجی فرٹلائزر کو دیکھ رہا ہوں فوجی فوڈ کو دیکھ رہا ہوں کس طرح سے وہ فوجی فوڈ جو نورپور کے نام سے تھا وہ اس زمانے میں ہم الگ انگل سے دیکھتے تھے شہر مارکٹ میں نورپور کے بعد جب وہ فوجی فوڈ میں آیا تب ہم نے دیکھا کہ جی اس کی منجمنٹ چینج ہوئی پھر منجمنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں منجمنٹ کی سٹراتیجیز کس قسم کی پر ان کی کیونکہ انہوں نے تو اپنے طریقے سے ڈرائیو کرنی ہے ہمیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب یہ سب کچھ بن کے مارکٹ میں آتا ہے تو اس مارکٹ میں کون درائیو کر رہا ہے کون ہے جو آپ کو سنتیمنٹ کر رہا ہے کیونکہ ترینڈ is your friend جو مارکٹ کے ترینڈ کو سمجھ گیا وہ پیسے کمالے گا کمالے گا کمالے کے لیے سٹاک مارکٹ کمالے کے لیے آپ کو مارکٹ کا ترینڈ پتا ہونا چاہیے آپ کو پڑا لکھا ہونا چاہیے سٹرائٹیجی سمجھے سٹرائٹیجی بہت امپورٹنٹ ہے مارکٹ سینٹیمنٹ کسی کا باب پی یہ نہیں کہہ سکتا کل کیا ہوگا دنیا کے یہ نہیں سمجھے پاکستان میں یہ اگر داؤ جونز میں بھی کوئی ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ بٹھا دیں کہ وہ بتا دیں کل ہنڈر پرسنٹ کیا ہوگا ہم بلوم برگ کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی موڈی انٹرنیشنل نے نواز شریف کے ٹائم پہ کہا تھا کہ جی پاکستان will become Asian tiger اور اس سے اچھا کون ہے وہی موڈی انٹرنیشنل نے جب حکومت اتر گئی کہنے لگا جی ان کی جو جی ڈی پی ریٹ ہے وہ نیگٹیف کی طرف ہے وہی موڈی انٹرنیشنل آج کہہ رہے لگی کہ بہتر ہوگا وہی ورلڈ اکنامیک فورم پہ جب ڈسکشنز ہو رہے تھے اور یہ ہم آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں بڑے مسئلے مسائل ہیں وہی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی نہیں جی گروہت اب منفی سے بہتر ہو رہا ہے تو ایوری ٹھنگ اس بین کالکولیٹڈ اکورڈنگلی چاہے آپ اور یہ ساری کالکولیشن چل رہی ہوتی ہے ساری ڈرائیو چل رہی تھے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی طرف سے یہ یہ چل رہی ہوتی ہے دنیا کی اکانومی کہاں گھوم رہی ہے اچھا بورڈ آف ڈیریکٹرز کے الگ سیناریو بورڈ آف ڈیریکٹرز کا یہ ہے سیناریو میرا یہ انٹرسٹ ہے جی کہ بس یہ پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے یہاں پہ میں نے دوسرے طریقے سے بھی کرنا ہے جی مجھے آپ کی تنکہ میں دس کرو روپے کر دوں کسی کو میں یہاں پہ جو ٹینڈر پاس کر دوں جی اس کمپنی میں آپ پچاس کرو رکھا میں نے یہ سمان خرید لیا یہ ساری چیزیں پہ پیسے تو آپ کہنا عوام کے یہ مالک آپ ہے تو بہت سی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کمپنی کی گروہت پھر آپ نے کہا جی میں نے رائٹ شیئر دینے رائٹ شیئر پہ آپ ایکسائیڈڈ ہو جاتے ہیں پھر کمپنی رائٹ شیئر رائٹ شیئر کا مطلب ہے پیسے کی ضرورت ہے اس کو تو فائدہ نہیں ہے جو انویسٹر ہے اس کو تو فائدہ نہیں ہے دوسری جانب اچھی کمپنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں گے جی کمپنی پیسے لگا رہی ہے جیسے گوگل میں ہوا تھا گوگل میں انہوں نے کہا ہم بونس ڈیوڈن کی جگہ ہم پیسے کمپنی میں لگا کے ایکسپینڈ کریں گے ڈارڈیس سمتنگ ایلس کہ آپ اب وہی مینجمنٹ گوگل کی مینجمنٹ پہ لوگوں کو یقین تھا کہ وہ گوگل جو ہے وہ اس کو اوپر لے کے جائیں گے اس کے ڈیویلپمنٹس ہوں گے آگے جا کے کپٹل ویلیو بڑے گا ڈیوڈن ملے گا بونس ڈیوڈن ملے گا تو وہ انویسمنٹس جو ہیں لوگ کمپنی کے اوپر اینڈ کمپنی کے مینجمنٹ پہ کیا کیونکہ کمپنی کے مینجمنٹ گوگل نے کہا ہم نہیں دیں گے آپ کو ڈیوڈن ہم بونس ڈیوڈن نہیں دیں گے لیکن انہوں نے کلیریٹی دے گی انویسٹ ان آس انویسمنٹس ہوں گے آپ نے دیکھا انہوں نے روبوٹس بنا دیئے تھے کہ آپ جو ہے آپ دیکھتے ہیں امریکا میں پاکستان میں امریکا میں ہر چیز جو ہے نا وہ گوگل بھو ہے کہ وہ بطیاں بھی کھول دے گا آپ کے گھر آسور کے کام بھی کر دے تو انہوں نے ایکسپنشن کیا ہماری ہاں بھی پاکستان میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی کمپنی کس طرح سے ایکسپینڈ کر رہی ہے ورنہ لاو مال والے جو ہے نا وہ جب ڈوب جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو نقصان وہ نظر میں نہیں آتے نہیں نہیں وہ پتے کیا کہیں گے مارکیٹ یہ ہے ایسی یہ چوروں کی اور ہمارے بات ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ جب آپ کو نقصان ہو جاتا ہے ان کی کالز لے کر کے پھر آپ کہتے ہیں مارکیٹ جو پاکستان سٹاک ایکسچینج جس کو میں بزنس موڈل کی طور پر لیتا ہوں اس کو پھر آپ بری القابات سے نواز دیں اسی لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اندر ایسے ایکسپرٹس کو مدعو کریں جو آپ کو پروپر گائیڈ لائنز دیں پروپر ایڈیوکیٹ کریں اور آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو کہ آپ کے جو بروکرز ہیں یا آپ کے ڈیلرز ہیں وہ آپ کو گائیڈ نہیں کرتے سر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں آخر میں جاتے جاتے آپ سے ایک بہت سنسٹیف چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ کچھ ڈیپولٹ کمپنیز میں کام ہوتے ہوئے سٹیل سیکٹر کے اندر دو سٹیل کی بات کر رہا ہوں میں کام ہوتے ہوئے دیکھا مارکٹ میں ٹاپ پر بھی آیا گیا لوگوں کو سمجھا سمجھا کے رہ گئے ہیں کہ بھائی ڈیپولٹر جو کمپنیز ہیں جو سسپینڈیڈ کمپنیز ہیں ان سے بچیں لیکن لوگ نہیں بچتے ہیں اس کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا جو میسیج ہے وہ کلیریٹی کے ساتھ پہنچائیں وہ لوگوں کو ٹیکنیکلی انڈرسٹینڈ ہو دیکھیں لوگ اس لئے نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ اسی طرح لوگوں نے کہا تھا کہ ٹی آر جی کبھی نہیں بنے گی مگر سینٹیمنٹس کے ساتھ ڈیٹ سو رو پہ چلے گئے تو پڑے لکھا آدمی جو ہے یہاں پہ زیرو ہو جاتا ہے سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک دن کے لئے کام نہیں کرنا آپ کا ریٹرن آف انٹرس اینویل بیسز پہ ہونا چاہیے اور انویسٹ یور مانی ان ای سیف پلیس سیف پلیس میں یہ ہوتا ہے کہ نو ڈاوٹ آپ چاہے دو سٹیل میں کریں یا ٹی آر جی میں کریں ہو سکتا ہے کہ وہ پانچ سو ہو جائے پر ڈیو کنسیڈر اٹھ سیف ہم بینکوں میں کیوں کرتے ہیں اس کو سیف سمجھتے ہیں مگر وہ بینکس بھی انفلیشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ انسیف آپ کے پیسے بینک میں کیونکہ روپیہ کی قدر میں کمی ہو جاتی ہے یا اضافہ ہو آپ دیکھیں مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے آپ کا روپیہ صرف کاغذ ہو جاتا ہے بلکل آپ کا روپیہ کاغذ ہو جاتا ہے اور آپ کو جہاں انویسمنٹ کرنی ہے وہ آپ صرف اس ویو پوائنٹ کے ساتھ کریں کہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ سیف ہو تو سیف جو سکریپس ہیں اس کے اگنسٹ کام کیجئے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ندیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں آپ کو بار بار مدعو کرتا رہوں گا آپ سے گزاری شہر کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے رہے ہیں وقت ملے گا ضرور حاضر ہو جاؤں گا جی بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام سے جانے سے پہلے کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر کے لیے اپنا پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں روز ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیجئے آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال ضرور کیجئے ماسک کا استعمال ہی آپ کو فی الحال جب تک ویکسینیشن کا آغاز شروع نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ماسک آپ کو کرونا وائرس جیسی موزی مرس سے بچا سکتا ہے آپ محفوظ رہیں گے آپ کے اردگرد لوگ بھی محفوظ رہیں گے آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ